السلام علیکم آج میں نے کیمہ اور مٹر کی بریانی ریڈی کی ہے ویتھ پاپڑی ایک بلکل نیو اور ڈیفرنٹ سٹائل سے آپ ویڈیو کو پورا دیکھے گا سکپ مت کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے آدھا کپ گی لیا جس کو گرم کرنے کے داکھ دے اب اس کے اندر دو بڑی علاچیاں دو داچی کے جو کرے اور تین چھوٹی علاچیاں شامل کریں گے اور ایک منٹہ گی کے اندر اس کو فرائی کر لیں گے اس کے بعد اس میں ایک بری سیز کا میں نے پیاز لیں ایک سلائش میں کٹنگ کا لگے اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کو شامل کرنے کے بعد اس کو بھی لائٹ گولن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے اور جیسے پیاز پر لائٹ گولن کلر آئے گا تو اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ گھوٹا واہ درک شامل کر دیں گے ایک کھانے کا چمچ اس کے اندر کوٹاوال لسن شامل کر دیں گے ادھر کو اور لسن کو شامل کرنے کے بعد یہاں پر اس کو دو سے تی منٹ تاکہ اس کے اندر ہی فرائک کریں گے تاکہ ادھر کو لسن کا کچھاپان ختم ہو جائے اس کا بھی پڑھ بھی لائٹ گولڈن کلر آ جائے اب اس کے اندر آدھا کلو بیف کا میں نے کیمہ لیا تھا یہ اس کے اندر شامل کر دیں گے یہ ہاتھ کا کوٹاوال بیف کا کیمہ اس کی اچھی طرح سے تین سے چار منٹ ہم پہلے بنائی کریں گے اچھی طرح سے ہم یہاں پر اس کی بنائی کر لیں گے اور پھر اس کے اندر ہم جو ڈرائی مسال ہے وہ شامل کریں گے اس میں میں نے ڈیر چائے کی چمچ سروح میں چلیا ڈیر چائے کا چمچ نمک لیا ایک چائے کا چمچ کڑاو گرم سار لیا دو چائے کا چمچ کڑاو خوشک دنے لیا آدھا چائے کا چمچ بیسیوی کالی میچ لیا یہ اس کے اندر شامل کر لیں گے اور ان مسالوں کے شامل کرنے کے بعد ہم اس کی دو سے تین منٹ تاکہ مزید بنائی کریں گے مسالوں کی اندر اور پھر اس کے اندر تقیباً ایک سے ڈیر کا پانی شامل کر کے اس کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ جو مراکی میں 70 سے 80% تاکہ گال جائے یہاں پر میں نے آلو لیئے دو بڑے سائز کے اور انہیں بڑی ایک سلیس میں کٹنگ کر لی ہے اور ساتھ میں میں نے یہ دو آلو لیئے میڈیم سائز کے اور ان کو ہم قدوکش کر لیں گے دونوں یہ آلو قدوکش کرنے کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے اور بعد میں ہم اس کو فرائی کریں گے یہاں پر میں نے چار سے پانچ کھانے کے چمچے گھی لیا اور اس کو گرم کرنے کے راکھ دیں آپ اس کے اندر ایک چاہ کا چمچ سابہ زیرہ شامل کریں گے اور زیرے کا جیسے ہی کلر چینج ہوگا تو اس کے اندر تھوڑا پانی شامل کریں گے پہلے اور پھر اس کے اندر تین گلاس پانی شامل کریں گے یہاں پر میں نے دو گلاس چاول لیئے اور اس کے اندر تین گلاس پانی شامل کریں گے وزر میں جو چاول میں نے لے گیا ہے وہ تین پاؤ ہے پانی شامل کرنے کے بعد پانی کا بوائل آنے کا انتظار کریں گے اور یہاں پر اس کے اندر نمک بھی شامل کر دیں گے یہاں اس پر میں نے ڈیر چائے کی چمچ نمک شامل کی ہے اور جیسے ہی پانی کو بوائل آئے گا تو ہم اس کے اندر چاول شامل کر دیں گے اب چاولوں کی اچھی طرح سے مکسنگ کر لیں گے جیسے ہی چاولوں کا پانی خوشک ہوگا تو اس کو دم پر رکھ دیں گے تاکہ چاول جو ہے وہ 90% تک کھو جائیں یہاں پر جو ہمارا کیم ہے وہ کافی ہاتھ تک گھا لگی ہے اب اس کی ہم اندر مٹر شامل کر لیں گے یہاں پر میں نے ایک کلو مٹر لیے تھے اب یہ اس کے اندر شامل کر دیں گے مٹر شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کی ایک سے دو میٹ کیمے کے ساتھ بھونائی کریں گے اور پھر ساتھ ہی اس کے اندر میں نے ادھا کلو ٹوماتر لیے تھے جس کو میں نے گرینڈر میں ڈال کر اچھی طرح سے گرینڈ کر لی ہے اور اس کے اندر شامل کر دیں گے ٹوماتر شامل کرنے کے بعد اس کی مکسنگ کریں گے اور یہاں پر ہم اس کو ڈک دیں گے تاکہ جو مارے مٹر ہے وہ اچھی طرح سے گل جائیں یہاں پر جو میں نے آلو کو بڑی سلائس میں کٹا تھا یہ آلو کے اندر شامل کر کے اس کو ہم فرائی کر لیں گے آلو کو فرائی کرنے کے بعد ہم اس کو باہر نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم نے جو آلو کو گھر دکش کیا تھا اس کو بھی فرائی کر لیں گے ان کو ہم سے گرینڈر کلر آنے تک اچھی طرح سے فرائی کریں گے تاکہ ان آلو کے اچھی سی پاپری جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں یہاں پر جو ہمارا کیمہ اور مٹر اچھی طرح سے گال گئے ہیں یہ دیکھیں ہمارا مٹر اور کیمہ بلکل اچھی طرح سے گال چکے ہیں اب ہم اس کو فلیم آف کر دیں گے اور ان کو سائیڈ پر کر لیں گے یہاں پر جو چاول تھے میں نے آدھے نکال لی اور آدھے اس کے اندر آنے تھی گئے ہیں برطن کے اور اس کے اندر جو ہم نے کیمہ اور مٹر ریڈی کیا تھے یہ اس کو پر ڈالیں گے یہ اس کو پر ڈالنے کے بعد چاولوں پر اچھی طرح سوپر پھیلا لیں گے اور پھر ساتھ ہی اس کے اچھے طرح سے پھانے کے بعد اس کے اوپر جو ہم نے آلو کو فرائے کیا تھا وہ رکھیں گے اسی طرح سے ہمیں سلائس فرائے کی اس کو پر رکھ لیں اور اس کے بعد جو ہم نے باقی کے بچے ہوئے چاول نہیں کھلے تھے یہ اس کو پر ڈال دیں گے یہاں پر دو چاہ کے جب میں نے دودھ لیا تھا اور اس کے اندر تھوڑا سا میں نے زردہ کلر شامل کیا تھا یہ اس کو اوپر ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس کے اوپر تھوڑا سا گرم مسالہ سپرنکل کریں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے ڈک دیں گے اور اس پر دامنگان کے لیے میں نے نیچے تبوی کو رکھ دیا تھا یہاں پر ہم نے اس کو دس منٹ دامنگ دے لیا ہے آپ ان کی اچھی طرح سے چاولوں کی مکسنگ کر لیں گے اچھی طرح سے چاولوں کی مکسنگ کر لیں یہاں پر ہم نے چاولوں کی اچھے طرح سے مکسنگ کر لیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں یہاں پر ہم چاولوں کو ڈی شوٹ کر لیں گے یہاں پر مارے دیکھیں کتنی اچھی کیمہ اور مٹر کی بریانی ریڈی ہوئی ہے چاہم لوگ ڈیشور کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہم نے آلو کو دکش کر کے اس کے کرمز ریڈی کیے تھے یہ اس کو پر شامل کریں گے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکیو اللہ حافظ